بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید دوستو میں ہوں بشر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل ناظرین دجال ایک انتہائی طاقتور مخلوق کا نام ہے جو انسانی شکل میں نمودار ہوگا دجال ایک شخص بھی ہے اور ایک مکمل سسٹم بھی اور یہ اتنا خوفناک فتنہ ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی انتہائی مشکل ہے دوستو جب بھی دجال کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ایک سوال گردش کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں پہ قید ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کی تلاش ہر اس شخص کو ہوتی ہے جو دجال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو اس وقت صرف اللہ پاکی جانتے ہیں لیکن حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے دجال کو ایک ویران جزیرے میں پایا تھا آج اگر ہم اس دنیا کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں صرف دو مقامات ایسے ہیں جو پوری سراریت سے برپور ہیں اور وہاں عام آدمی کی رسائی نممکن ہے ان دو مقامات میں سے ایک تو بھرمودہ ٹرائینگل ہے جبکہ دوسرا جاپان کا ڈیول سی یا پھر ڈرائیگن ٹرائینگل ہے جسے اردو میں شیطانی سمندر بھی کہا جاتا ہے اب بھرمودہ ٹرائینگل اور جاپان کے ڈرائیگن ٹرائینگل میں کئی باتیں مشترک ہیں جنہیں میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک پوری دنیا میں صرف یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں کسے بھی عام انسان کی رسائی نممکن ہے نمبر دو یہ دونوں جزیرے ویران اور بیابان ہیں اور حکومت کے جانب سے ان دونوں مقامات کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہیں نمبر تین یہ دونوں جزیرے کئی ہوائی اور بیاری جہاز نگل چکے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں کہ یہ کیسے گم ہوئے ہیں نمبر چار ان دونوں جزیروں میں کمپس یعنی کتب نمہ کام نہیں کرتا اور اسے وجہ سے ان مقامات پہ جانے والے لوگ اپنا رستہ کھو دیتے ہیں نمبر پانچ ان دونوں جزیروں پہ انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ یعنی مکنہ تیسی قوت موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر سمو سکتی ہے نمبر چھے ان دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پوریسرار طور پہ کئی دھائیوں بعد دوبارہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے نمبر سات ان دونوں جزیروں پہ یو ایف اوز یعنی اڑن تشتریاں اڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں جنہیں عام طور پہ ایلینز کی سواری سمجھا جاتے ہیں دوستو اب ایک اور خاص بات جو شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کی ہو کہ دجال چاہے جاپان کے ڈرائیگن ٹرائینگل میں ہو یا پھر برمودہ ٹرائینگل میں ان دونوں جزیروں پہ موجود انتہائی طاقتور مکنہ تیسی قوت قدرتی نہیں ہیں بلکہ کسی مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی ہے کیونکہ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی رسول ہونے کی وجہ سے دجال سے بچ گئے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت نہ تو مسلمان تھے اور نہ ہی اکیلے تھے بلکہ ان کے ساتھ تیس افراد تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے تھے جس سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں جزیروں پہ موجود مکنہ تیسی قوت قدرتی نہیں ہیں ورنہ یہ قوت اس وقت بھی موجود ہوتی اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے ساتھی واپس نہ آسکتے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں جزیروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ موجود ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا ان دونوں جزیروں کے بارے میں جاننے یا پھر ان دونوں مقامات کو کھوجے دوستو اب یہ سوال بھی زین میں آتا ہے کہ جب دجال اسی زمین پہ موجود ہے اور ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹس کی نگرانی میں ہیں تو اس جدید ٹکنالوجی کی مدد سے دجال کو تلاش کیوں نہیں کیا گیا اب دیکھا جائے تو یہ سوال بالکل غلط ہے کیونکہ زمین کا ہر حصہ سیٹلائٹ کی پہنچ میں نہیں ہیں اور ابھی کئی ایسے مقامات موجود ہیں جنہیں کھوجا نہیں جا سکا اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی یہ ساری ٹکنالوجی دجالی کارینوں کے ہاتھ میں ہیں جس طرح اس دنیا میں حق کے ماننے والے موجود ہیں اسی طرح ہماری دنیا میں باطل کے پیروکار بھی موجود ہیں اور یہ باطل کے پیروکار وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال کا خروج اسفہان سے ہوگا تو اس کے ساتھ ستر ہزار اسفہانی یہودی ہوں گے اور آج دنیا کی جدید ٹکنالوجی انہی پیروکاروں کے ہاتھ میں ہے جو دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں اور ان میں تمام سہونی کاریندے تمام دجالی تنظیمیں ایلومینیٹی اور فری میسنز شامل ہیں اب اگر مان بھی لیا جائے کہ ان سہونی پیروکاروں کی پہنچ دجال تک ہو چکی ہے تب بھی وہ لوگ دنیا کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک ان کا نیو ورڈ آرڈر مکمل نہیں ہوئے نئی تیسرا ہیکل سلیمانی بنے اور نئی گریٹر اسرائیل دوستو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیب ہے اور دجال نہ تو یمن کے سمندر میں اور نہ ہی بیر شام میں بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے اب اگر آپ جزیرِ عرب سے مشرق کی طرف نظر دھوڑائیں تو آپ کو دو مقامات ملیں گے جنہیں پوری دنیا میں شیطانی مقامات کہا جاتے ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ ان دونوں مقامات کا آخری سیرہ امریکہ سے جا ملتے ہیں ڈرائگن ٹرائینگل یا پھر جاپان کا شیطانی سمندر جاپان کے جنوب میں پیسیفک اوشن کا ایک علاقہ ہے جو کہ مریانہ ٹرینڈ سے ہوتا ہوا امریکہ کی ایک ریاست ہوای سے جا ملتے ہیں ہوای امریکہ کی وہ ریاست ہے جو پیسیفک اوشن میں مریانہ ٹرینڈ کے نزدیک واقع ہے اور مریانہ ٹرینڈ دنیا کا سب سے گہرہ مقام ہے ہوائی ریاست امریکہ کی پچاسویں ریاست ہے جو کہ امریکہ کی باقی ریاستوں سے بہت دور پیسیفک اوشن کے وسط میں واقع ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کے ذریعے ڈرائیگن ٹرائینگل کا ایک سیرہ امریکہ سے جا ملتے ہیں اس شیطانی سمندر کے بارے میں چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں ڈرائیگنز کا بسیر ہے جو ہوائی اور بیری جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جبکہ جاپان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈرائیگن ٹرائینگل در حقیقت شیطان کا گھر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھرمودہ ٹرائینگل کے بارے میں یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جو تقریباً تین سو جزائر پر مشتمل ہے جن میں سے بیس جزائر پر تو انسان آباد ہیں جبکہ باقی دو سو اسی جزائر مکمل طور پر سنسان اور بے آبان ہیں اس تکون کا کل رقبہ گیارہ لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جو کہ ایک مشہور امریکی ریاست فلوریڈا سے شروع ہو کر بھرمودہ اور پورٹوریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر اختتام بزیر ہوتی ہے یوں یہ ایک مسلس یعنی ٹرائینگل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اب اگر امریکی ریاست فلوریڈا کے لفظی مطلب پر غور کریں تو اس کا مطلب بنتے ہیں اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہے اب سوچنے کی بات یہ کہ وہ کون سا خدا ہے جس کا انتظار کیا جا رہے یہ خدا یقیناً سہونی پیروکاروں کا جھوٹا خدا مسیح دجال ہے یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاپان کے شیطانی سمندر سے بھرمودہ ٹرائینگل تک دجال کا علاقہ ہے اور انہی علاقوں میں دجال کی موجودگی یقینی ہے دوستو مصر کے ایک پروفیسر ابو دعود عیسیٰ نے اپنی کتاب دجال اور بھرمودہ تکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے پیسیفک اوشن میں تھا مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ شیطانی سمندر سے بھرمودہ ٹرائینگل کی طرف آ گیا اور اب وہ اپنے خروج کی تیاری میں ہے لیکن ابھی تک اسے خروج کی اجازت نہیں ملی صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے کہ ابلیس کا تخت سمندر پہ ہے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کریں اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے دوستو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ابلیس اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے اور یاد رہے کہ دجال شیطان کا آخری اور مخلوق خدا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے اور یہ دجال بھی سمندر میں ہی موجود ہے خیر اس کی اصل اور بالکل حقیقی جگہ کا علم تو اللہ پاک ہی جانتا ہے اور شاید کچھ حد تک شیطان کے اہم ترین چیلے بھی واقف ہو سکتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں مگر اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات جو مکمل طور پر یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دجال ایران میں اسفہان سے نکلے گا جہاں ستر ہزار یہودی صدیوں سے اس کے انتظار میں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اب اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اس سب کے علاوہ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں آئی ڈی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی ایمان اللہ ملتے ہیں